محروف ادھاکارہ نادیا جمیل نے انکشاب کیا ہے کہ ماضی میں جس ادایتکار نے انہیں جنسی طور پر حراسہ کیا تھا حال ہی میں انہیں ان کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش ہوئی نادیا جمیل نے حال ہی میں افت عمر کی پوڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ہراسانی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ وہ ہراسانی کرنے والے شخص کا نام لینے سے نہیں ڈرتی لیکن وہ اپنے بیٹوں کی جوان ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں ادھاکارہ کے مطابق ان کے بیٹے تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کا خون ابھی گرم ہے وہ کوئی غلط بات سنتے ہیں تو پوراں کہتے ہیں کہ کس نے کیا نام بتائیں نادیا جمیل کے مطابق ان کے بیٹوں کا خون گرم ہے اور ان کی وجہ سے ہی وہ ہراسہ کرنے والے ہدایتکار کا نام نہیں لیتی ادھاکارہ نے بتایا کہ حال ہی میں سینئر ادھاکار نوما نجاز نے ایک ڈرامے میں کام کرنے کی پیشکش کی اور جب انہوں نے ہدایتکار کا نام پوچھا تو انہیں علم ہوا کہ وہی شخص ڈرامے کی ہدایت دیں گے جو ماضی میں انہیں ہراسانی کا نشانہ بنا چکے ہیں نادیا جمیل کا کہنا تھا کہ ہراسانی کرنے والے شخص کا نام سنتے ہی انہوں نے ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا ادھاکارہ کے مطابق لیکن اب وہ سوچتی ہیں کہ مسکورہ ہدایتکار اب بھی انڈسٹری کا حصہ ہیں اور انہوں نے نا جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ شاید انہیں ہدایتکار کا نام لے لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں لیا اور اب وہ صرف اپنے جوان بیٹوں کی وجہ سے خاموش ہیں کہ ان کا خون گرم ہے اگرچہ نادیا جمیل نے بتایا کہ انہیں ماضی میں ڈراما ہدایتکار جنسی ہراسانی کا نشانہ بنا چکے ہیں اور معروف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا نام نہیں لیا نادیا جمیل ہی جنسی ہراسانی کے معاملے پر پہلے بھی کھل کر بات کر چکی ہیں اور بتا چکی ہیں کہ پہلی بار انہیں چار برس کی عمر میں گھریلو ملازم نے نشانہ بنایا تھا پھر انہیں ایک رشتہ دار نے بھی نشانہ بنایا جبکہ وہ بچپن سے جوانی تک متعدد بار ہراسانی کا نشانہ بنتی رہی ہیں